آج کی وڈیو میں ڈھیر او ڈھیر کپڑے دھونے کا ایسا کمال کا طریقہ شیئر کرنے جاری ہوں جس میں آپ کا پانی آخری چکر تک بھی کالا یا میلا نہیں ہوگا اور آپ کو دوبارہ دوبارہ پانی نکال کر نیا ڈالنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ڈیلی لائف سے ریلیٹڈ کچھ بہت ہی زبردست اور امیزنگ سے ہیک شیئر کروں گی جو آپ کی ڈیلی لائف کی بہت سی پرابلم کو سالف کر دیں گے تو ویڈیو کو آپ نے لازمی آن تک دیکھنا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا تاکہ وہ بین ٹپ سے فائدہ اٹھا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھروں میں شامل ہیں اکثر کچن میں جب ہم دودھ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں یا سالن وغیرہ کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں تو اس کے اوپر جالی دے دیتے ہیں لیکن جالی کو ہم واش تو کر لیتے ہیں لیکن وہ جمس فری بلکل نہیں ہوتی تو آپ نے ایک برطن میں پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر دو چمچ بھر کے میٹھا سوڈا اور دو چمچ کے قریب سفیز سرکا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس جالی کو اس کے اندر ڈپ کر دینا ہے اور تھوڑا سا اوپر سے آپ نے ڈش واش لکوڈ بھی اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے اگر وہ نہیں ہے تو آپ یہاں پر کوئی بھی سرف وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اس کو ڈپ کیا رکھنا ہے اس کے بعد کسی بھی برش کے مدد سے آپ اس کو رگڑ کر ساف کر لیں ویسے تو ہم اس کو ڈیلی بھی کلین کر لیں لیکن یہ بلکل بھی جمس فری نہیں ہوتی جب ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈیلی کلین کرتے ہیں تو اس کو جمس فری کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب یہ گرم ہو جاتی ہے گرم چیز کے اوپر رکھنے کی وجہ سے تو اسی طریقے سے جمس رہے ہیں وہ دودھ یا پھر کھانے کے اندر جا کر بہت سی بیماریاں پیدا کرنے کی وجہ بن سکتے ہیں تو آپ اس طریقے سے ہفتے میں ایک دفعہ وائٹ وینیکر اور میٹھے سوڈے کے ساتھ اس کو لاس بھی کلین کر لیا کریں آپ کے سامنے ہے کتنے اچھے طریقے سے یہ بلکل ساف ستری اور نیٹ اینڈ کلین ہو گئی ہے تو آپ اس ٹیپ کو لاس بھی ٹرائے کریے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بھی مختلف قسم کی بیماریوں سے بچائیے گا چلتے جی نیٹس ٹیپ کی طرف اس کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے پیسٹ آپ نے کوئی بھی ایسی پیسٹ استعمال کرنی ہے جو وائٹ کلر کی ہو جو اس طریقے سے کلٹ میں ہے نا وہ آپ نے اس ٹیپ کے لیے بلکل بھی استعمال نہیں کرنی یہ آپ نے اس پوائنٹ کو لاس بھی فالو کرنا میرے پاس یہ جو کول گیٹ ہے وہ وائٹ کلر میں تھی تو میں اس کو استعمال کروں گی دو چمچ میں نے ایک پلیٹ میں دودھ لے لیا ہے تھنڈا دودھ ہے کچھا دودھ ہے اگر بوائل کیا ہوا بھی ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اگر کچھا دودھ آپ کے پاس ہے تو وہ زیادہ بیسٹ ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کے اندر وائٹ پیسٹ جو ہے وہ ایٹ کر دیں گے اور ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے گرمی کے وجہ سے ہماری ہاتھوں پاؤں کی سکن بہت زیادہ ڈل ہو جاتی ہے فیس کا تو ہم کسی نہ کسی طریقے سے خیال کر لیتے ہیں کلنزنگ وغیرہ کر لی یا پھر میک اپ وغیرہ سے کور کر لیتے ہیں لیکن ہاتھوں کی سکن جو ہے نا وہ بہت ڈیمیج ہو جاتی ہے گرمیوں میں اسپیشلی جو لوگ جوبین ہے یا آگے پیچھے جاتے ہیں تو اکثر جو ہے نا وہ رنکل وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں تو آپ نے ڈیلی کیا کرنا اس طریقے سے اس پی پیسٹ ایٹ کر دیں گے تو آپ کے ہاتھوں پر جتنی بھی جو ہے نا وہ ڈیڈ سکن ہوگی ریموو ہو جائے گی اس کے علاوہ جتنے بھی ہاتھ اور پاؤں کے کلر جو ہے وہ ڈل ہو جاتے ہیں گرمی میں تو وہ بھی بالکل اس کے استعمال سے جو ہے نا وہ زبردست طریقے سے آپ کے ہاتھ پاؤں نکھر آئیں گے جب آپ اس کو ڈیلی استعمال کریں گے تو یہ بہت ہی زیرو کاؤسٹ ٹپ ہے اور بہت ہی یوسفول بھی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے ایک دفعہ کی استعمال سے ہی آپ کو ریزلٹ مل جائیں گے اکثر ہماری گرہوں میں اس طریقے سے کوم یا پھر برش وغیرہ آتے ہیں تو ان کے نا یہ جو سائیڈ ہوتی یہ بہت تیز ہوتی ہے جب ہم بالوں میں کرتے ہیں نا تو یہ سر کے اندر بہت زیادہ چپتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوتا ہے جب ہم برش لے کریں نا تو اس کے اوپر والے حصے پر اپوزٹ کلر میں نا انہوں نے اس طریقے سے کوٹنگ سی کی ہوتی ہے وہ کوٹنگ اسی لیے ہوتی ہے کہ یہ ان کی چوبن کو جو ہے وہ کم کر سکے اب میر پاس یہ جو برش ہے اس کے اوپر وہ کوٹنگ نہیں ہوئی اور ویسے تو ہلکا سا آگے سے موٹا ہے یہ چیز لیکن پھر بھی یہ بہت چپتا ہے اور اس لیے یہ میں استعمال بھی نہیں کرتی تو اس کی ایک بہت زبردست ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے نیل پینٹ لے لینا ہے اور اس کی مدد سے آپ نے اس کے اوپر کے حصوں پر سارے نا اس طریقے سے لگا دینا ہے جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب ہم بزار سے کوئی برش لے کر آئیں تو اس کے اوپر کی ٹپ جو ہے نا وہ اور کلر میں ہوتی ہے اور اس طریقے سے کوٹنگ کی ہوتی ہے صرف اسی لیے انہوں نے کوٹنگ کی ہوتی ہے کہ ان کی شاپنس کو کم کر سکیں تو جب آپ اس طریقے سے اس پورے کو جو ہے وہ نیل پینٹ کی مدد سے کور کر دیں گے آپ نے دھیان رکھنے کہ صرف اوپر کا حصہ کور کرنا ہے پورے کو آپ نے کور نہیں کرنا اس کو ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں پھر جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس کی شاپنس سویف ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ تک کم ہو جائے گی اور آپ اس طریقے سے اپنے اس پرش کو ب میرے پاس جو کم ہے وہ تو خیر سے تیز نہیں ہے لیکن اگر اس طریقے سے کم وغیرہ بھی چوبے تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر سے جب ہم آئل لے کر آتے ہیں تو اس طریقے کے کارڈ بورڈ میں آتے ہیں بہت ہی مضبوط قسم کے بنے ہوتے ہیں اور اس کو ہم مختلف طرح سے جو ہے نا وہ ریوز کر سکتے ہیں تو آج بھی آپ کے ساتھ ایک آئیڈیا شیئر کرنے جاری ہوں آپ نے اس طریقے سے اس کی کٹنگ کر لینے ہیں اوپر آپ نے کم چھوڑنا اور نیچے کا ایسا تھوڑا سا ہے اوپر سے زیادہ ہونا چاہیے ہلکا سا آپ کو نشان لگا کر چیک کروا دیتی ہوں وہ ڈیٹیل وڈیو شیئر نہیں کروں گی تاکہ وڈیو زیادہ لمبی نہ ہو بس جو بھی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے کینچری یا کٹر وغیرہ اس کے مدد سے آپ نے اس طریقے سے اس پورشن کو جو ہے وہ سیپرٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پر ٹیپ لگا کر اس کو مزید سیکیور کر لینا ہے تو میں نے پہلے ہی لگا لی تھی تو اس لئے مجھے فک کسی بھی کپڑے یا پھر اس طریقے سے پیپر کی مدد سے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اس کے کورنر نیٹ لک آئے اس لئے میں نے اس کے اوپر براؤن ٹیپ کا استعمال کرتے ہوئے ان کو بھی اچھے طریقے سے کور کر لیا اور یہ ہمارا ایک بہت ہی خوبصورت سا اوگنائزر بن کے ریڈی ہو گیا ہے اکثر کچن میں اس طریقے کے مسالے ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں جو ہمارے بہت کم استعمال میں آتے ہیں تو ہم اسی طریقے سے اس کو لاکر رکھ دیتے ہیں اگر سپیس کم ہو تو آپ اس طریقے سے ان کو آگنائز کر سکتے ہیں ورنہ ہاتھ لگانے سے یہ دردر گرتے ہیں اور بکھر جاتے ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی بھی اس طریقے سے چھوٹی ڈبیاں جو اس کے اندر سائیڈ پر جسٹ ہو سکے نمک مرچویلی یا کوئی بھی اس طرح کی تو وہ بھی آپ یہاں پر فکس کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ چیزیں آگنائز بھی ہو گئی ہیں اور یہاں اب اس کو آپ جو ہے نا وہ اپنے کاؤنٹر ٹاپ کے اوپر رکھیں یا پھر آپ آپ اس کو جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر رکھیں یہ بلکل آگنائز رہیں گے اور رکھیں وہ بھی خوبصورت لگیں گے اب میں اس کو کس پرپس کے لیے استعمال کر رہی ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اگسہ اس طریقے کے چمچ وغیرہ ہوتے جو ایکسٹرا ہوتے جو ہم کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں یا پھر اس طرح کی چیزیں جو زیادہ استعمال نہیں ہوتی تو ان کو بھی میں اس طریقے سے آگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں یہ ایک کٹر ہو گیا اس کے علاوہ پیزا کٹر اور اس ط طریقے سے اس باکس کے اندر ان کو آگنائز کر کے رکھیں اور پھر آپ اس کو کسی بھی جو ہے نا وہ جگہ پر فکس کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھیں کتنی زیادہ آگنائز ہو گیا اور انہوں نے جگہ بھی بہت کم لی ہے تو آپ اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کریے گا اور جس بھی طرح سے آپ کو ایزی لگے آپ اس کو ریوز کر سکتے ہیں اب ہم چل دیں جی اپنی نیکس ٹپ کی طرف سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ انہیں کپڑے بہت زیادہ دھونے ہ ہوتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ زیادہ کپڑے ہونے کی وجہ سے ہمیں بار بار پانی چینج کرنا پڑتا ہے کیونکہ پانی بہت زیادہ گندہ ہو جاتا ہے لیکن آج جو میں آپ کے ساتھ ٹپ شیئر کرنے جاری ہوں اس کے بعد آپ کا نہ تو بہت زیادہ سرفزایا ہوگا کپڑے دھونے کے لیے اور نہ ہی آپ کو بار بار کپڑوں کے لیے پانی جو مشین کا وہ بدلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی سب سے پہلے تو آپ نے اس طریقے سے پورشن بنا لینے ہے کہ آپ نے کتنے چکر چلانا ان کو نا پور جیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے تو لائٹ کلر والے یہ جائنٹس کے کپڑے آپ نے سائٹ پہ کر لینا ہے اس کے بعد بچوں کے جو کپڑے ہیں ان کو آپ نے سیپرٹ رکھ لینا ہے اور پھر ہم یہاں پر مشین میں پانی ڈالیں گے اور صرف جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اس کے بعد مشین کے بالکل پاسٹ ٹپ میں آپ نے پانی رکھنا ہے اور اس کا ہم کیا کرنے والے ہیں جو بھی کپڑے آپ نے مشین کے اندر ڈالنے ہیں نا مشین کے اندر ڈالنے سے پہل آپ نے ایک دفعہ اس طرح سے سادہ پانی سے اس کو واش کرنا ہے واش کرنے سے مراد یہ ہے کہ بس آپ اس کو ڈپ کریں ہلکا سا اور اس طرح سے نکال لیں مشین کے پاس اس لئے رکھا ہے تاکہ آپ کو بار بار آگے پیچھے نہ جانا پڑے بس فٹا فٹ سے آپ اس طرح سے سارے کپڑے جو ہے وہ ایک دفعہ سے پانی سے نکالتے جائیں اور پھر آپ اس کو مشین کے اندر ڈالتے جائیں اس کے بعد جب اس طرح سے آپ اس کو مشین کو چلا دیں اب جب آپ کپڑے واش کریں گے نا تو آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے کہ آپ کو بالکل بھی جو ہے وہ پانی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اب ایک پور تو میں نے ڈال دیا ہے اب جو دو چکر آئیں گے نا اتنے ٹائم میں یہ جو بچوں کے کپڑے نا آپ کو میں دکھا دیتی ہوں سپیشلی جو بچے نیو نیو چلنا سٹارٹ کرتے ہیں اس کنڈیشن میں کپڑے ہیں اب جب ہم اسی طرح سے اٹھا کے مشین میں ڈال دیں گے تو آپ خود مجھے بتائیں کہ کپڑے جو ہے وہ بالکل آپ کے سرف والے پانی کو گندہ کریں گے یا نہیں تو آپ نے کیا کہنا جب ایک پورا آپ نے ڈال دیا ہے نا مشین کے اندر تو دوسرے کو آپ نے اس طریقے سے نا ڈپ کر کے رکھ دینا ہے اب دو چکر اگر آپ فور اگزامپل فرسٹ والے چکر کو لگا رہے ہیں تو اتنے ٹائم میں یہ پانی میں آپ نے اس کو ڈپ کیا رکھنا ہے جب آپ وہ والے کپڑے جو ہیں وہ نکال لیں گے اس کے بعد جب آپ ان کپڑوں کو ڈالیں گے نا تو جتنی بھی اس کے اوپر مٹی وغیرہ بچوں کے کپڑوں پر اکثر لگی ہوتی ہے یا پھر میل کچھ ایل وغیرہ ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ اس پانی میں رہ جائے گی اور آپ کا سرف والا پانی بالکل ساف سترا رہے گا اب یہ دیکھیں کپڑے میں نے نکال لیں گے دوسری سائٹ پر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اب میں یہاں سے کپڑے اٹھاتی جاؤں گی بس ہلکا سا اس کا پانی جو ہے وہ یہاں پر نکال لوں گی اور مشین کے اندر جو ہے نا اس طریقے سے میں ڈالتی جاؤں گی تو اس طریقے سے آپ یقین نہیں کریں گے کہ آپ کا پانی آخری چکر تک بھی ساف سترا رہے گا اور ابھی میں آپ کو کپڑے نکال کر بھی دکھاتی ہوں کہ پانی کتنا زیادہ میلہ ہو گیا اگر یہی کپڑے ہم اٹھا کر سرف والے پانی میں ڈالتے ہیں تو صرف ایک یا دو چکر میں ہی آپ کا پانی بہت زیادہ سرفالہ گندہ ہو جانا تھا اور آپ کو چینج کرنا پڑنا تھا کیونکہ آپ نے زیادہ کپڑے دھونے تھے تو یہ ٹپ آپ کے لئے بہت یوز فور ہے گی ایک دفعہ میرے کہنے پر آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے لگے کہ اتنا کام کون کرے لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں کہ جب مشین کا پانی آپ نے چینج کرنا ہے نکالنا ہے پائپ لگانا ہے پھر آپ نے ڈالنا ہے تو وہ بھی ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا تو پانی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا گندہ ہو گیا تھا ٹپ والا تو اب اس طریقے سے آپ کپڑے دھویں گے تو آپ مشین کا پانی آخری چکر تک ساس اترا رہے گا مجھے تو اس ٹپ نے بہت فائدہ دیئے ہے آپ اس کو لازمی ٹرائے کریے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعویہ دکھے گا تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ